نمسکر دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے جیسے کی ہم پہلے کر چکے تھے پٹواری کے اگزام دوزار پندرہ کے اندر ہوئے ان کے فیفٹی questions اسی سے آگے شروع کرتے ہیں نیکسٹ question ہے بوجنی آب حسن دھارن کیا جاتا ہے تو یہ کس کے دعا کہاں پہ کیا جاتا ہے دوستو تو یہ بوجنی آب بوجنی آب حسن دھارن کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے کانو بوجنی آب حسن جسے مہیلائیں کانو میں جو ہے دھارن کرتی ہیں ایسے ہی جو ہے کئی سارے ہیسلی ہریانہ کا بوسن جھالر کڑی چھلکڑے نیوری ان میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے سونا نگر کس کارن سے پرسید ہے تو سونا نگر کس کارن سے پرسید ہے آپ کو پتا ہے گرم پانی کے کنڈ کے لیے پرسید ہے گرم پانی کے کنڈ کے لیے پرسید ہے نیکسٹ ہے دوستو بان بھٹ کس راجہ کے مطر وی راج کوی تھے تو یہ بان بھٹ جو تھے یہ کس راجہ کے مطر کوی تھے یہ تھے ہر سو بردن کے مطر وی راج کوی نیکسٹ کیسن پہ چلتے ہیں دوستو نیکسٹ کیسن ہے آپ کا پرسید بھارتی ہے ساستریہ گائک پندیت جس راج کا جنم ہوا تھا تو یہ ہوا تھا دوستو حسار جلے کے اندر حسار جلے کے اندر ہوا تھا ٹھیک ہے جو پہلے ہوا تھا جو وہ حسار جلے کے اندر پورا ریان کے حسار جلے میں تھا جو ہے پیلی مندوری کاؤں ہم بولتے ہیں اس کو وہ ورتمان میں جو ہے وہ فتیابات جلے کے اندر ہے نیکسٹ ہے دوستو سرسوتی ونیجیو ابھیارن کس جلے میں ہے سرسوتی ونیجیو ابھیارن یہ ہے کیتھل جلے میں یہ کس میں ہے کیتھل جلے میں نیکسٹ ہے دوستو حریانہ میں راج اپال کے روپ میں سربادی کا کاریکال کس کا رہا سب سے لمبا کاریکال کس کا رہا ہے بین چکرورتی کا دوستو یہ پندرہ ستمبر سے لے کر کے پندرہ ستمبر انیس سو سڑ سٹھ اس سے ان کا رہا ہے چھبیس مارچ انیس سو چھیتر تک یہ ان کا کاریکال رہا ان کے مرتو پران تک یہ حریانہ کے راج اپال رہے نیکسٹ دوستو انڈین انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ کہا ستھاپیت ہے انڈین انسٹیٹ آف منیجمنٹ انڈین انسٹیٹ آف منیجمنٹ حریانہ کے روح تک میں ستھاپیت ہے جو کہ مارا تھرڈ آنسور صحیح ہو جائے گا حریانہ کے کس سہر میں میٹرو سب سے پہلے پہنچی تو حریانہ کے سب سے پہلے میٹرو کہاں پہ پہنچی تھی دوستو گرو گاہوں میں پہلی منیلا پر پروتار ہو ہی جس نے دو بار ماؤنٹ آوریسٹ پر ویجائے سری پراپت کی تو سب سے پہلی جو منیلا پروتار ہو ہی تھی وہ کیا تھی سنتوس یادو سنتوس یادو تھی جیروں نے دو بار ویجائے پراپت کی ماؤنٹ آوریسٹ پر ناؤگر ہے کنڈوں میں ستاپیت ہونے کے کارن حریانہ مکستان کو چھوٹی کاسی کہا جاتا ہے تو چھوٹی کاسی کے نام سے پرشید ہے حریانہ کستان کی تھا سہی گاؤں کو کس سنتکوی کی جنم بھومی مانا جاتا ہے تو یہ دوستو سنت سورداز کی جنم بھومی ہے سہی گاؤں مہاراج آگرسین کا سمبند کس نگر سے ہے تو مہاراج آگرسین کہاں سے سمندیت ہیں یہ آپ کے اگروہ سے ہیں اگروہ سے سمندیت ہیں مہاراج آگرسین اگروہ ہریانہ کے ہی سار جلے میں ستی تھے ہی سار میں ستیت اگروہ ہریانہ کے پون راج جگہ درجہ کب پرابت ہوا تو ہریانہ کو دوستو پون راج جگہ درجہ کب پرابت اگروہ ہریانہ کو پون راج جگہ ملا تھا نیکسٹ ہے دوستو پچھمی میمنا نہر دوارہ ہریانہ کے کس جلے میں سچائی کی جاتی ہے پچھمی میمنا نہر دوارہ کس جلے میں سچائی کی جاتی ہے تو یہ دوستو کی جاتی ہے آپ کے روہ تک میں بھی سونی پت میں بھی اور نار میں بھی تو اپ روکتے سب ہی آنسر ہو جائے گا اس کا ہریانہ کے کس جلے کا مخیلہ نار نول میں ہے تو نار نول میں کس جلے کا مخیلہ ہے یہ آپ کا ہے مہندرگڑ کا مہندرگڑ کا مخیلہ نار نول میں ہے بابا رام دیو کے گروہ کون تھے ایمپورٹنٹ کیسے ہیں دوستو بابا رام دیو کے گروہ کون رہے ہیں آچاریے بلدے آچاریے بابا رام دیو جی کے گروہ تھے سندھارہ اپہار بیٹی یا بہن کو کس اوسر پر دیا جاتا ہے تو سندھارہ جو اپہار ہے دوستو وہ دیا جاتا ہے تیج کے تیج پر دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سندھارہ یہ تیج کے تیج کے تیج پر بھی بھائیت لڑکی کے ماتا پتہ دوبارہ اپنی پتری کے سسرال بھی جاتا ہے سندھارہ میں پھل کی ٹوکرییاں مٹھائے کے ڈبے کس میٹی کی تر کھلاؤنے کھیل چوپڑ شامل ہوتے ہیں دوستو ان میں سے کچھ بھی بھی جاتا سکتا ہے نیکسٹ ہے سوریا کے سب سے نکٹم گھر ہے سوریا کے سب سے نکٹم گھر ہے دوستو بودھ ایوم سکر بودھ ایوم نیکسٹ ہے دوستو بھارت کے اپراسٹرپتی کے پت پر لگاتار دو بار کون رہا تھا تو اپراسٹرپتی کے پت پر لگاتار جو ہے ڈاکٹر سروپرلی رادہ کرشن جو ہم بولتے ہیں ڈاکٹر ایس رادہ کرشن رہی ہے نملک میں سے کونسی آرتھک کے لیا نہیں بنے گی تو دوستو اس میں آنسر آپ کا ہو جائے گا تھرڈ گھر میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ادھیا پک بھارت کے لیا نہیں بنے گی نیکسٹ دوستو منی سو نینی نانو میں کارگل میسینک کاریوائی کو کیا نام دیا گیا تھا تو منی سو نینی نانو کے اندر جو نام دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا آپریشن ویجے آپریشن ویجے نیکسٹ پہ جلتے ہیں دوستو نیکسٹ ہے فیمینا میس انڈیا دو ہزار سولہ کون ہیں تو اس میں دوستو یہ دو ہزار پندرہ میں ہوا ہے تو دو ہزار سولہ کے لئے نام آنس ہو جاتے ہیں تو اسی کے لئے آنس جو کیا گیا تھا اس میں دوستو آپ کا آنسر اس کے اکورنگ بنتا ہے آپ کا پریہ درسنی چٹر جی بڑھ دوستو فیمینا میس انڈیا جو دو ہزار انیس ہیں دو ہزار انیس وہ دیا گیا ہے سومن راؤ سومن راؤ کو اور میس انیورس جو دو ہزار انڈیا بیس ہیں وہ جو دو ہزار بیس کے لئے جو کی گئے ہیں وہ کیا ہے ایڈلین کریسٹلینا ایڈلین کسٹلینا کسٹلینا ایڈلین کسٹلینا یہ کیے گئے ہیں دوستو اور ایک اور بھی دھیان رکھنا ہے دوستو آپ کو دو ہزار سترہ کے اندر جو میس ورلڈ بنی ہے اپنے ہریانہ کی ہی لڑکی مانوسی چھلہ جو کب بنی تھی وہ دوزار سترہ میں نیکٹ کیندریان منتری منتری منتل میں نے سبھی کے لئے گھر پرستاویت کیا ہے ہے اس ورس تک کب تک دوزار بائیس تک دوستو سب کے اپنے اپنے گھر ہوں گے یہ کندری منتی منتل نے پرستاویت کیا ہے بھارتی سویدھان کے کسٹل سودن دوارہ پرستاونا میں دو سب سماجوادی اور دھرم نرپیک سے جوڑے گئے تھے تو کس سویدھان کے دوارہ جوڑے گئے تھے دوستو یہ جوڑے گئے تھے بی آرس میں سویدھان کے اندر ویتایوگ دوستو ویتایوگ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو ویتایوگ کیا کرتا ہے کیندر اور راجوں کے بیچ سادنوں کے بٹوارے کا نیرنا کرتا ہے چربی لگے کارتوسو کا پریوگ سے انکار کرنے والا بھارتی سپائی کون تھا تو یہ آپ سبھی جانتے ہیں منگل پانڈہ نے چربی لگے کارتوسو سب سے پہلے انکار کیا تھا جس کے کارن آرستان کرانتی کا ویدرو ہوا مدرہ سپیتی کے سمیں کے دوران کرب کی درو میں نمیلک میں سے کیا ہوگا تو مدرہ سپیتی کے انصار دوزار جو ہے تو اس کے انصار کیا ہوگا تو دوستو ہو جائے گی اس میں وردی سمانت سنکھا کا چین کریں دیکھو دوستو اس میں کیا گیا گیا ہے یہ پانچ کا سکیر ہے اور یہ پھر پانچ کے کیوب میں بدل گیا تو یہاں چھے کا سکیر ہے چھے کا کیوب ہوتا ہے دو سو سولہ تو ہمارا دو سو سولہ آنسور رائٹ ہو جائے گا نیسٹ ہے دوستو آنا سی تو اس کے اندر کیا ہے دوستو اگر اس کے اندر دیکھو یہ کہ ہم چار یا تین کا پیر بنا کر کے چلتے ہیں دوستو ماں لیا چار کا یہاں تک پیر بنا لیتے ہیں یہاں بھی کیا ہو جائے گا یہ چار یہ چار اس طریقے سے پیر ہم بنا کر کے چلتے ہیں تو دوستو سوری یہاں تک چار ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہیں دوستو اگر اس کو یہ فٹ کریں فرسٹ بڑا یہاں YZXY 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 پھر یہاں پہ YZXY YZXY تو اس طریقے سے دوستو ہمارا آنسر ہو جائے گا فرسٹ نیچٹ دوستو یہ دی ایک کٹ بھاسا میں ریڈیو کو دیکھو دوستو R کے جگہ پہ A لکھا گیا ہے A کے جگہ پہ B لکھا گیا ہے تو اسی کے اکورنگ یہاں اس میں بھی بی کے جگہ پہ یہ لکھا گیا ہے تو ہم جو اس سے نکال لیں تو R کے جگہ پہ کیا تھا A تھا اور جو ہے B A کے جگہ پہ B تھا تو A اور B فرسٹ سے ہی ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ کس کے اندر آئے ہوئے ہیں تو ہمارا آنسر فرسٹ ہی ہو جائے گا یہ دوستو ہمارا آنسر دوستو اس سے آگے کچھ میٹمیٹک کے کیسٹن ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا بہترین بہترین